بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بی بر کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خریر سوں گے الحمدللہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ہماری دعا آپ جہاں بھی رہے ہیں ستے مسکرات سے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ہاں جی تو بھی برز یہ دیکھو آج میں بنانے لگی ہوں نمکین دال جو بچے بڑے بڑے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھو دال کو اچھی طرح جو ہے وہ واش کر رہی ہیں تین چار دفعہ جو ہے میں اس کو اچھی طرح واش کروں گی یہ جو وائٹ وائٹ سا پانی ہوتا ہے یہ سارا اوپر سے اتر جاتا ہے اچھے سے واش کریں گے یہ جاگدار سا پانی ہوتا ہے یہ سارا نکال دیں گے تین سے چار بار آپ اس کو دھونا ہے اور اس کو پان سے چھے گے انٹے تک بعد میں آپ نے بھگو دینا ہے پان سے چھے گھنٹے تک میں نے اس کو بھگو دیا ہے اس کندے میں ہمیں نمک ڈار رہی ہیں وہ تک میں چھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رہی ہیں جب ہم پان سے چھے گھنٹے تک اس کو بھگو دیں گے تو یہ تھوڑی سی پھول کے موٹی ہو جائے گی دال ہم نے عام سائز رہا ہے وہ موٹی لیں نہیں ہے تک میں چھے گھنٹے سے ہم نے اس کو بھگو کر رکھا ہوا تھا تو اب اس کا پانی نکال دیا ہے تو اب اس کو میں نے چار پائی کے اوپر کپڑا بچھا کے اس کو اوپر ڈار رہی ہوں تاکہ مارا جو پانی ہے ایکسٹر کا وہ جو خوشک ہو جائے دیکھیں معاشرہ سے کتمی زبرز پھول گئی ہے اچھے سے اس کو پھلا دیں گے چدر پر ایک ایک دانہ جو ہے اس کو پھلا دیں گے بلکل نکھری نکھری سی نظر آنی چاہیے اور بریق جالی دارہ آپ نے دوبٹہ لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے دال کا وہ اچھے سے اس سے نکل جائے اور بلکل یہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں بریق تیا کے ساتھ میں نے اس کو دال کو دوبٹے کے اوپر پھلا دیا ہے بہت مزیدار یہ دال جو ہے بن کے تیار ہوتی ہے اور مسالے جو ہم نے ہمیں لاسٹ میں ایڈ کرنے ہیں ہاں جی دیکھیں تقریب میں آدھے کہ انٹیس میں نے اس کو پھٹے کے اوپر ڈالا ہوا تھا اور یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے تو اب میں اس کو کٹھا کر کے بول میں ڈال رہی ہوں دیکھیں کتنی ڈرائے نظر آ رہی ہے ایک بھی دانا آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکل اچھے طرح آپ نے کٹھی کر کے ڈال لینی ہے ہاں جی تو چلتے ہیں ہم اپنے فائنل لک کی طرف آئل جو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ساری ڈال کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک ہم نے اس کو پہلے لگایا ہوا ہے اب اس کو اچھے سے فائے کریں گے اور اسی دوران اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کر دیا کریں اور جیسے میں نے ڈال اس کے اندر ڈالی تھی ساتھی ماری گیس چلی گئی ابھی میں اس کو دوسرے چولے پر بنا رہی ہوں لکڑی والے چولے پر بنا رہی ہوں فرائی کر کے اچھے سے فرائی کریں گے فرائی کرتے ہو کافی زیادہ ٹائم لگے گا اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر مسالے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبرست ڈال جو ایبان کے ریڈی ہو گئی ہے لاسٹ میں ہمسالے ایڈ کر رہے ہیں زیرہ ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے نکھری نکھری سی نظر آ رہی ہے کتنا پیارا خوبصور سا گولڈن سا کلر جو ایس کا نظر آ رہے ہیں اب نمک اڈ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیس کے ساتھ کامی زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا صرف مچ پوڈنڈ آ رہی ہیں یہ چارٹ مسالہ تھوڑا سا اڈ کر رہی ہیں کشبو کے لیے ذائقے کے لیے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور بہت چٹ پٹی سی جو ہے ہماری دال جبان کے ریڈی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے آج میری ویڈیو یہیں تک تھی اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ میری آپ کو دال جو ہے وہ کیسی لگی ملتے ہیں ملتے ہیں دیو